تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں ان آیتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے وہ جالیاں وہ دریچے وہ ممبرو میرہ ہر طریقے کے لئے ایک رفیق کی ضرورت ہے سبحان اللہ آپ رہے سلوک بھی طریقہ ہے جس میں ایک رفیق کی ضرورت ہے سبحان آپ ایک بات ہے چھوٹی سی بات ہے کسی ایسے آدمی کے جس نے کبھی موبائل نہیں دیکھا اس کے ہاتھ میں موبائل دے تو اس کو کھول لے وہ کھول لے گا جبکہ دنیا نے بنائیا وہ دنیا بھی بنائی چیز نہیں کھول سکتا اور اگر اس میں کوٹ ڈال دیا ہے تو کوئی مہر شہ لانے والا کی نہیں کھول سکتا اس کو نہ پتا ہو تو ایک دنیا کے کام کے لئے تمہیں جب ایک رفیق کی ضرورت ہے تو رب کو پانے کے لئے حق مرشید تو یہ اسکامت نبیوں کی جتنے مجاہدیں ہیں یا ریاضتیں ہیں یہ کوٹز ہوتے ہیں مقامات کے خدا کے راز کے مقامات ہای سکتا ہے اب کوڑ بھی ایک کلکولیشن ہی ہے جس کو آتی ہے وہ کر لیتا ہے جس کو نہیں آتی یہ کی آیت کا مفروب چلنا ہے اب جیسے کہ چیاریس عبدال ہیں ایسا ساٹھ عمبہ ہیں نمبہ ہیں نجمہ ہیں چار اکتاب ہیں ایک غوث ہے ایک قضب الکتاب ہے ایک قضب المزار ہے کہیں ایک ایک ہی پوسٹ پہ ایک ہی ہے کہیں ایک پوسٹ پہ چار ہیں کہیں ایک پوسٹ پہ دو ہیں کیوں یہ سب کلکولیشن ہے یہ ہر دور میں ایک ہزار دو ہوں گے اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اب یہ بھی کمال بات ہے کہ ایک ہزار دو تحید کی تعداد ہے سبحان اللہ نہیں یہ تین سو ساتھ تو عام اولیاء ہوئے ہیں چاریس عبدال چار سو پھر سات آتاد چار سو ساتھ دو نجبہ لوز دو نمبہ نہیں نمبہ نجبہ کی تعداد ہے ٹوٹل کلکولیشن کیا جائے تو ایک ہزار دو مزار ہے جس میں ایک جو ہوتا ہے سب سے بڑی پوسٹ جس کی ہوتی ہے وہ قضب المدار ہوتا ہے اور قضب المدار روحانیت میں وہ مقام رکھتا ہے کہ یہ بلواسطہ فیضان سے پر سو اور پھر اس کے ذریعے غوثوں میں تقسیم ہوتا ہے اور پھر غوثوں کے ذریعے خلق میں تقسیم ہوتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک حکومت ہے اور ایک مملکت ہے حکومت کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ہوتے ہیں اور مملکت لوگوں کی نہیں ہے تو اسی طریقے سے اکتاب مملکت کی اچھتے رکھتے ہیں اور غوث جو ہے اور ان کے ساتھ وہ عوامی نمائند ہوتے ہیں ان کا فیض خلق میں ہوتا ہے اسی لئے غوث کو کیا کہتے ہیں فریاد رس تو کائناہ کا نظام اس چیز وہاں چل رہا ہے کوئی چیز مس کلکولیشن پر نہیں ہے جو غوث یا آغواس پہا رہے ہیں یہ لوگ آگے فریاد پہنچا سکتے ہیں یا خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ایسے اکتاب تو حالو کریں گے حکوم کے یہ جو ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے ان کی نظر پر ہوتے ہیں یہ معیشیت پر ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے اللہ تعالی کیا چاہتا ہے اس حساب پر یہ فیصلہ کرتا ہے ہاں ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہر معاملے میں ہاں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ اس کے تغبیر بھی بدل جاتا ہے اسمہ سوالاں لیکن یہ فطرت کے خلاف نہیں جاتی وہ دعا کرنا بھی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے مشیت کے تحت ہوتا ہے تو چونکہ یہ ایک پورا ذاتہ ہے کانون میں اگر ہر آدمی اپنی مرضی ڈالنے جائے اس میں ڈال ڈال شروع کر دے تو پوری کائنگا نظام بھی کر جائے صاحب یہ جو یعنی اسٹیویشن ہا ان میں سے جو جس بس پر ہوگا اس کا علم ہوگا یا کبھی نہیں ہوگا جو ایک ہزار دو کی تعداد ہے یہ بہترین کلکولیشن میں ہوتے ہیں اور ہر چیز کا علم اور اپنی حد بھی جانتے ہیں لیکن جو ان کے بعد آنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ جو کسی ایک کی جگہ آئے گا دوسرا وہ ابھی لائے لگ ہوتا ہے فرینی ہوتا ہے ہاں آئے نا سنگیبا لیکن جو ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو پکا پتا ہوتا ہے یہ ان کے صلاحیتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے رپل ہوتا ہے اسی طرح ترقی کرتے ہو جاتے ہیں اوپر پر اور قطب الابطاب یا قطب المدار اس کا ایک زمانہ ہوتا ہے تیس سال کچھ مہینے ہیں اس کے جو برسل اختیدار رہتا ہے اس کے بعد اگر اس کی زندگی ہے تو وہ اس سے دس بردار ہوگا اس کی جگہ دوسرا آئے گا اس سے زیادہ ان ٹیم نہیں گزارے گا وہ اب ان کی کلگلشت ان کو لانا اور ان کو اٹھارنا ایک ہی قطب المدار کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ قطب المدار حقیقی اور غوث العظم غوث العماس حقیقی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ نے دنیا میں جن کی ڈیوٹی لگا دی ہے بس پھر وہ کہ جیسے کہ آپ نے غوث و پہندرد غوث پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو متعین کر دیا قطبوں میں قطب المدار کو متعین کر دیا وہ آپ کی اپنی مرضی پر لیکن ہوگا سب کچھ وہیں سے تو اب کیا ہے اب اگر بیہنگا وہوں ان کی کوئی تعداد ہی نہ ہو تو خلال واقع ہوگا آپ آپ ظاہری طور پر آپ ایک مسجد کی کمیٹی بناتے ہو انسال کے طور پر تو اس میں ایک حساب رکھتے ہو نا اس لئے لوگ ہیں اب ہر پانچ بات نواز پڑھنے والا تو کمیٹی کا ممبر نہیں ہوتا یہ جتے نواز ہی آئیں گے سارے ممبر تو نہیں ہو جائیں گے کمیٹی کے سب تو اس میں مضاخرات نہیں کریں گے نا اور اگر سم مضاخرات کرنے لے پیچھے تو مزید مانگاو آپ کے ساتھ کا خطرہ ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ہر نظام ایک کلکولیشن پڑھیں سمجھیں یہ جو مہتہت ہیں فریشتے فریشتے فریشتوں کا مہتہت ہوتے ہیں اپنی اندیم ہیں اپنی اندیم ہیں یا وہ ان اغواس یا اندیم مہتہت ہیں کام کرتے ہیں فریشتے جو ہیں اس لئے باقائدت درجے ہیں اچھا اب سردار فریشتے وہ کہلاتے ہیں حرف تقفیص کیا گیا ہے ایک حرف ایک سلطنت ہے اس کو باقائدت تقفیص کیا گیا ہے اور وہ فریشتوں کو تقفیص کیا گیا ہے اچھا ایک حرف بھی چار حصوں میں تقسیم ہے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ پانچ حصوں میں تقسیم ہے یعنی کہ حرف شرعیہ حرف تریر حرف حقیق حرف معارف اور حرف بہدی حرف اور ہر حرف کہ سردائر کوئی ایک فرشتہ ہے یعنی کہ اس سلطنت کا اس حرف کی اس حرف کے ذریعے اس میں تصرف کرتا ہے اور ایک نبی سے وابستہ ہے آئیے رہے سردائی اور وہ حرف جو ہے اس کی جو سلطنت ہے وہ حرف نہیں ہے وہ حرف علامت ہی ہے وہ ایک تجلی ہے جس کو علامت کی شکل دی گئی ہے وہ خالی کوئی حرف نہیں ہے وہ ایک تجلی ہے وہ ایک صفات ہے اور ایک اس کا فیل بھی ہے اور ان کا مزاج بھی اپنا اب جیسے علیف ہے اس کا مزاج آتشی لیا جاتا ہے جیم ہے اس کا مزاج آبی لیا جاتا ہے دال ہے اس کا مزاج خاکی لیا جاتا ہے دال ہے اس کا مزاج خاکی لیا جاتا ہے تو کتنے انصر ہوگا ہے چار انصر ہوگا چار انصر یہ چار انصر کے ساتھ ساتھ انصر ہیں کتنے ہوگا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اور یہ قرآن ساتھ ان کو اب اس کی تفسیر تو بڑی لمبی ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے تلاوت وہ سات طریقوں پر ہے تو اس کی مختلف ہو تفاثیر بیان کرتے ہیں لیکن ہر مزاج کا یہ بھرپ ہے جس میں تو چار مزاج کے اٹھائی ساتھ اور پورا قرآن اٹھائی ساتھ کو مشتمل ہے یعنی کہ اس سے ترقی پایا ہے اس کی عبارت ہے تو یہ جو ہے حرف تجلی ہے اب تجلی روشنی سے زیادہ تیز ہوتی ہے آسیب بن برکی ہے جو واقع ہے وہ کیا ہے تجلی کی طرح چمکاتا ہے جو آنکھ کھولو گے تو تمہارا سامنے ہو اور اللہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم اور کتاب کا علم علم الحروف ہے حرفوں کا علم اب ہر حرف پر ایک موقع سردار ہے یعنی کہ اس سلطنت میں وہ اس ہی کی ہے جیسے کہ علم حضرت اسرافیل کی سلطنت ہے اور یہ آخری عرش پر ہے باب حضرت جبرائیل کی سلطنت ہے اور دنیا میں ہمیشہ حضرت جبرائیل آئے ہمیشہ حضرت جبرائیل آئے اسرافیل نہیں آئے اچھا باب خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآن کو باب سے ہی شروع کیا گیا اور باب چونکہ علیف کا خلیفہ ہے اور علیف کا خلیفہ جو ہے بشر کامل ہے اب بشر کامل ایک حقیقی ہے باقی زلی اور حادث کیوں کہ جو باب کی سجلی پر ہے وہ بندگی پر ہے اور جس کی بندگی کامل ہے وہ زلی طور پر بشر کامل سبحان اللہ اور چونکہ قرآن کا پورا مفہوم انسان ہے اس لیے اس کو بات سے شروع کیا گیا لیکن جب پہلی مرتبہ باب پڑھایا گیا اس میں بسم اللہ نہیں تھی بے وہ علیف کے ساتھ پڑھایا گیا بسم اللہ اب کمال بات ہے یہ اس میں علیف جو تھا وہ علو مراجب کے لیے تھا اس بشر کامل کا جس کے لیے آرہا تھا سبحان اور جب وہ علو مراجب عطا کر دیئے تو علیف کو حضب کر دیا پھر بسم اللہ اب وہ خلق کے لیے اب ختم جو خاتم النبین ہیں وہ خاتم المرتبت بھی ہیں یعنی کہ مراتب کو بھی انتہا کر دی ختم کر دیا اب نہ آپ سے پہلے کوئی اس مقام پر تھا نہ آپ کے بعد کوئی اس مقام پر ہوگا کیونکہ کسیوں کو علیف شل نہیں پڑھایا اب چونکہ جو بے سے پڑے گا وہ اسی مرتبے تک پہنچے گا جو خاتم المرتبت ہیں ان تک ہی پہنچے گا ان سے آگے نہیں جائے گا وہ گئے اس سے آگے آپ علیفتہ بے باقی سب بات آگ جائیں گے آئی نا سمجھ میں پڑھا اور کوئی بھی اب مقام اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہے تو بغیر آپ کی اطبا کے نہیں کرسے رہی جب تک وہ آپ کی اطبا میں نہیں ہوگا جب تک مقام حاصل نہیں کر سکے گا چاہے کتی بندگی کر دے تو اگر دیکھا جائے حقیقی تعریف جو ہم کرتے ہیں وہ تعریف حقیقی تو سرکار آرم کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی تعریف پسند اس کی لئے آپ کا طریقہ پسند ہے کہ جو اس طریقے سے آئے گا وہ مقبول ہو جائے گا تو یہ غرفوں کے تجللی جو ہے ایک بلکل ڈیمیٹیٹ ایک پورا حساب اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اٹھائیس حقوں میں ہر آدمی کے غرف کا مزاج پھر رہی ہے ہر آدمی کا لگ لگ لیکن ساری خلق اسی اٹھائیس میں ہے اب اسی طریقے سے سرافیل علیف کے جبرائیل با کے اسی طریقے سے پوری سلطہ ہوتا ہے اور ہر غرفے گمبیاں سے منصوب کی ہے اب یہ بڑی لمبی تفصیل ہے اسی لیے اس کو بزرگوں نے ساتھ انبیاء کے قدم پر کر دیا کہ ایک مزاج ایک انصار کے ساتھ پیار منزلیں ایک نبی کے قدم کر دیا ساتھ انبیاء کے ہیں اور اسی طریقے سے تمہارے لطائف پر دلالت کرتی ہے کہ ایک لطیفے پر چار حرف کی حقوبت لیکن کہیں آدشی ہاوی ہے کہیں بادی ہاوی ہے کہیں آدھی ہاوی ہے کہیں خاکی ہاوی ہے اور جب تک ہم اس علم کو نہیں جان لیتے ان سات مقام کو نہیں جان لیتے جب تک ہمیں فیض نہیں حاصل ہوتا اس کا تو اب سات نتائش پر چار حرف سات چوک اٹھائیس تو بتاؤ یہ کلکولیشن ہے یا ایسے کلکولیشن ہے کلکولیشن ہے تمہیں جسے جو کوئی سلوک میں آتا ہے وہ قدم رکھتا ہے پہلے شروع پہ تو شروع سے اس کا تائین ہو جاتا ہے یا آگے جا کے آگے جا کے جو وہ لطیفوں پہ آئے گا نا تب تائین ہوگا اچھا اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں لطائف جو ہے وہ بہت بات میں کھلے اس سے پہلے ایک ہی لطیفہ تھا اور اس کو لطیفہ نہیں مانا جاتا ہے وہ کلکولیشن ہے وہ کلکولیشن ہے صحابہ کے دور میں یہ بات نہیں تھی تابہین کے دور میں نہیں ملتا صحابہ تابہین کے دور میں نہیں ملتا صحابہ کو لطائف کی اس لیے ضرور نہیں تھی کہ سرور آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ دیسی تھی کسی لطیفیہ کی ضرور نہیں تھی جو آپ کے صحابہ میں بیٹھتا ہوں کے سارے لیتے ہیں خود ہی جاہی ہوئی ہے جو آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیتا تھا اس لیے ان کو کسی اس کے ضرورت نہیں تھی اب وہی صحابہ تابہین کو ملی تھی کہ صحابہ کی صحبت ملی ان کو تو وہ صحابہ کی نظر سے ان کو لطیفہ کی ضرور نہیں تھی اس کی طریقے سے پھر تابہین کی صحبت تابہ تابہین کو ملی ان کو کسی لطیفیہ کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کی نظر کیمیہ تھی لیکن جو جو دور دور ہوتا گیا پھر ضرور پڑھنے شروع کیوں کہ کسافتِ قلبی غلبہ کرنے لگی تو اس کے بعد کے اس کسافت کو دور کرنے کے لیے ذکر اور عذکار کے طریقے وضا ہو گئے اچھا ہر ایک لطیفہ بھی یہ انبیاء کا مقام زیر قدم ہے نا تو یہ سب کچھ جو ہے نا بغیر وہ نہیں ہے ویسے یہ کلکولیشنز ہے اور تمہاری اس کی ترتیب بھی ہے کہ پہلے لطیفہ کلب ہے اس کو اشیار کرو لطیفہ روح ہے لطیفہ اصیر ہے لطیفہ خفی ہے اخفہ ہے نفس ہے سب کی ایک ترتیب ہے جو جو کرتے جاتے ہو اب ہمارے ہاں تو ایک بڑا کمال بات یہ ہے کہ تین مہینے میں ایک لطیفہ جاری ہو جاتا ہے ڈیڑ پونے دو ساتھ میں وہ سارے لطیفہ جاری ہوئی جاتے ہیں اس کے عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے پھر وہ لطیفہ ہی سناتے ہیں پھر وہ لطیفہ ہی سناتے ہیں لگتا ہے حضرت جنیل سکتادی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرک ہر باتیں ہیں کہ وہ اس کو شغل کہتے ہیں لطا کہ ایک شغل کے لیے جو ہر غد اس میں مصر ہو جائے اور کوئی قسم نہ کرتا ہو تو تین سے چار سال کا درمیانی عرصہ ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا یہ باقی کے لیے 21 ساتھ ہونی کو ہو گیا جو باقی کچھ نہ کرے اسی میں لگا رہے تو 21 مہینے کیسے ہو جاتا ہے اب رہ گئی بات توجہ سے دل کی دھنگن بڑھا تو بسی کی وہ یہ گلپ میٹا رہے سب ہی ہماری ترکیب کیا جیسے ہماری ترکیب کیا قرب سے شروع کر کے نفس پہ لاتے ہیں یا نفس سے شروع کر کے قرب میں ترکیب کیا بسیقلی سب سے پہلے قرب سے شروع کرتے ہیں بسے جو اگر دیکھا جائے ذکر کا جو طریقہ ہے لا کوئی حسک نہیں کرتا یہاں لا کے گھما کے لا بلا جائے جاتا ہے اور پھر اللہ کی ضرب لائے جاتے ہیں لا لا اللہ چار ضربی ہوتا ہے تین ضربی ہوتا ہے دو ضربی ہوتا ہے لیکن عام طور پر جو مقتدی ہوتا ہے ان کو دو ضربی دیا ہے تاکہ وہ کھینچے بھمائے لائے مارے آئی رہا سبت مقتدیوں کے لئے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ کل پہ چربی گھنٹی ہو جاتا ہے اس چربی کو یہ گرمی جو حرارہ سے پگلا دے کل شفاف ہو جائے کل آگر ذکر اب ہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذکر جو کرتے ہیں وہ خوابوں کے لئے کرتے ہیں کیونکہ خواب اچھا آجائے گا کوئی جندت دیکھ جائے کوئی نبی دیکھ جائے کوئی ولی دیکھ جائے تو پھر بہت اچھا ذکر چلتا ہے اور نہیں تو ذکر بھی نہیں چلتا پتہ نہیں کیا کرتا کسی کرشمی کی منتظر رہتے ہیں منتظر یہی بڑا مسئلہ ہے اور بسکلی اگر دیکھا جائے ہمارے منتظر فرماتے تھے کہ مقتدی کے لئے کرشم زہرک آتے ہیں اور منتظر کے لئے تقویر بشہر دیئے کہ وہ اس میں اولچے نا بننا اس کا بھی بند کرتے ہیں بننا اگر وہ اس میں اولچ گیا تو وہ کرشم میں رہ جائے گا رب سے آڑ جائے گا مہرہ وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبرو وہ مہرہ وہ درب و روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں وہ درب و روزہ وہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے جب ہی پہ نور جب ہی پہ نور نظر میں ادب دلوں میں گدا جب وہ دربان دربان جب ہی پہنو